سانتیں کیسے چلیں گی؟ انڈریسٹ ریٹ اگر بڑھ جاتا ہے اور ویسے سانتوں کا پیہ نہیں چل رہا، ایکسپورٹ کے آرڈرز ہم آسل نہیں کر پا رہے، ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ ہم نے کم رکھا ہے، ریمیٹنس کا ٹارگیٹ ہم نے مس کیا ہوا ہے پہلے سے، ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ بھی ہم شاید مس کر جائیں آئندانہ والے سال میں اور بجلیٹ اور گیس کے جو مسائل ہیں، اس پر آپ لوگ سانتی پیہ چلا لیں گے؟ شکریہ حمزہ، سیدھا صاحب جوابی ہے کہ سانتیں جو ہیں وہ آرڈی کولیپسٹ ہیں، ایکسپورٹ جو ہے وہ آرڈی لاسٹ یئر اپنے ٹارگیٹ مس کر چکی ہے اور اس سال بھی خدا نخاصرہ لائکلی کہ اپنے ٹارگیٹ مس کرے گی تو آرڈیس کائنڈ آف انٹرس ریٹس اور انرجی ریٹس جو کہ ہم نے آنانس کی ہیں اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے مطابق میں مزید اضافہ ہونا ہے تو اس کے اوپر تو یقین نہ تو انڈ انڈیسٹری کمپیٹیٹیو ریٹری نہ بزنس انڈرمنٹ چل سکتی بنیادی طور کے اوپر میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے لاسٹ یئر کا جو نمبرز گورن نے خود آنانس کی ہیں وہ ہمارا جو لاسکیل منفیکٹرنگ ہے جو کہ ڈیکلیئرڈ ہے وہ آلڈی سولہ پرسنٹ نگیٹیب میں ہے اور اگر اس سال وہ پورے سال کے نتیجہ اس لیے کے شروع میں کچھ امپورٹس آلاوڈ تھیں ابھی تک فلحال انوز ان کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا ہے علانات تو ہوئے ہیں ل لیکن چونکہ فاریکس کی ابھی بھی کمیابی ہے تو انپورٹس آلیبل نہیں ہیں تو آل ان آل میں اگر انڈسٹری کو دو حصوں میں تقسیم کروں ایکسپورٹ تو ایکسپورٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچھیو ہوتا نظر نہیں تھا فور آنمبر آف ریزنز اس میں سب سے بڑا جو اس وقت ہمیں اگر امپورٹ آلاو بھی ہوتی ہے تو بڑا مسئلہ ہے کہ ریجنلی کمپیٹیو ٹائریف جو نائنٹین روپیز نائنٹین نائن بیڈراؤ کیا گیا تھا اور نائن ڈالر گیس بڑا کی گئی تھی فور ایکسپورٹ انڈسٹریز اس کی ادم موجودگی کے اندر انپورٹ کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایکسپورٹ کمپیکٹیٹیو بھی نہیں رہتی اور آلیڈی جو ایکسپورٹرز ہیں دی آر وانڈنگ اپ پریویس آرڈرز جہاں تک لوکل پروڈکشن کا سوال ہے اور لای سکیل منفیکچرنگ کا سوال ہے اور میڈیوم سائل سکیل منفیکچرنگ کا سوال ہے تو آج ہم جولائی کا مہینہ تو اس کارٹر کے گزار چکے ہیں آگست میں دیکھیں کیا سیچویشن رہتی ہے تو اگر یہ پہلا کوارٹر نکل گیا اور ہم اتنے بیک لوڈڈ رہے اور فرنٹ لوڈ سے آگے چل سکے تو مجھے لگتا ہے کہ آل ان آل بائی خدا نہ خواستہ آین بائی دی اینڈ آف دس فسکل ہم تقریباً کوئی پچیس چھبیس فیصد جو ہے نیگٹیو پروڈ پہ ہوں گے لارج سکیل منفیکچرنگ کی راج الدین صاحب کتنی سانتیں بند ہو چکی ہیں سائٹ ایسوسیشن صاحب پر تعلق ہے کراچی کا سب اچھا بڑا انڈسٹرل زون ہے بلکہ اس انڈسٹرل زون کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کا ابتتہاق قرآزہ محمد علی جنان نے خود نہیں کیا تھا تو آپ اس زون سے تعلق رکھتے ہیں اس کے صدر ہیں آپ کے زون میں کتنی سانتیں بند ہو چکی ہیں انڈسٹریز کون سے ممالک شفٹ ہو رہی ہیں کہاں ان سے ممالک سے خطو کتابت شروع ہو گئی ہے اب کیا سمجھتے ہیں اگر انڈسٹریز بند ہو جاتی ہے اور جس طرح سے ہمارے ملک سے سرمایہ تیجی سے باہر جا رہا ہے تو آپ کو نہیں رگتا ہے کہ آئندارہ والے دنوں میں ہمارے لئے چیلنجز مزید بڑھ جائیں گے حمزہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ برینڈین تو سب کے سامنے ہیں اور اب تو کیپنل بھی ڈرین ہو رہا ہے اور ہم نے سنا کہ جی سرمایہ بیرون ملک چلا گیا اس کے علاوہ جو برزی سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ انڈسٹری جو ہے اس کا کوئی سوچ آن اور سوچ آف نہیں ہوتا اگر انڈسٹری کا ایک دفعہ پیہ رک جائے تو وہ سکھ ہو جاتی ہے اور سکھ ان� ممکن ہوتا ہے ہم نے دیکھا جب نیشنل ایزن کا دعا تھا انڈسٹری ایک دفعہ بند ہوئی تو وہ دوبارہ کبھی چالوں نہیں ہو سکی ہیں جاری نہیں ہو سکی ہیں پریزنٹ صورتحال میں جو کپٹل گوڈ انڈسٹری ہے اور دوسری جو انڈسٹریز ہیں وہ پہلے ہی بند ہیں آپ نے سائٹ کے علاقے کے حوالے سوال کیا تو ہمارا انٹرنل جو سروے اور ہمارا ایک سیف ایسٹی میٹ ہے کہ وہ چھبیس ستائیس پیسد انڈسٹریز جو ہیں وہ یا تو فلی کلوز ڈ ڈاؤن ہے یا پارشلی کلوز ڈاؤن ہے پارشلی کلوز ڈاؤن سے میری مرادی ہے کہ اگر تین شف چل رہی تھی تو ایک شف چل رہی ہے اس طرح سے ہو گیا ہے اس میں ابھی کلیکشن کے نمبر آنے ہیں سائٹ جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ ملک کا سب سے بڑا یا سنگل لارجس ٹیکس پیئنگ سیکٹر ہے انڈسٹری کے حوالے سے ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً ملک کے سارٹھ پیسد ٹیکسز کا کنٹریبوشن جو ہے وہ انڈسٹری سے آتا ہے جبکہ انڈسٹری جو ہے معیشہ کا پچیس بھی صد ہے اور اس کے اندر بھی سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ سائٹ کا ہے ابھی نمبرز آئیں گے ریکنسائل کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نمبرز کہیں لاسٹ یر کے سیونٹی فائف پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے ایٹ بیسٹ جو ایک بہت بہت سوالیاں نشان ہے اس لیے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر اپنا جو ٹیکس ٹارگیٹ ہے لاسٹ یر کا سیونٹی ٹریلین کو اس کو نائنٹ پوائنٹ ٹریلین کر دیا ہے وہ آئی ایم ایف کا جب ایس بی ہے آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ابھی درمیانی مدت میں موجودہ حکومت نے یہ اگلی حکومت نے ایک جسے ہم کہتے ہیں منی بجٹ یا سمپلیمنٹری بل کے ثروع ٹیکسز میں مزید اضافہ کرنا ہے نوزہ چاہ سو عرب روپے بڑھائے ہیں نوزہ دو سو عرب سے مزید اس کو ایڈ آن کیا اور توقعات کی جاری ہیں کہ دس ہزار سے گیار ایڈ آزار ارب روپے کا منی بل پیش کیا جائے گا کیا ٹیکر گورنمنٹ سے مشاورت کے بعد جی ایسا ہی ہے لیکن یہ مجھے بتائیں ریاض صاحب کچھ مسائل تو ایمپورٹر نے بھی پیدا کیا ہمارے ملک میں بزنس کمیونٹی نے بھی پیدا کیا ہے اوور ایمپورٹ کر کے ذرہ مبادلہ کے ذکھائے پر دباؤ ڈالا گیا پھر زائد سے بات ہے ڈالر کی ذکھیرہ اندوزی میں آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے بزنس من بھی شامل ہیں تو آپ کو نہیں رکھتا کہ کچھ بزنس کمیونٹی سیلفش ہو گئی اور معیشت کو اس سے بھی بڑا دھچکہ لگا اگر انڈسٹرلیس اور بزنس مین ایکہ کر لیتے اور ملکی معیشت کو صدہانے کے لیے مضبط قدم اٹھاتے تو شاید آج ہمیں کافیت تک ریلیف مل جاتا دیکھیں حمزہ آنسلی آپ جو بات گفتگو کہہ رہے ہیں وہ پارشلی کسی حد تک درست ہے لیکن ہمیں جانا پڑے گا روٹ کاؤز کے اوپر دیکھیں چاہے بینکس ہو چاہے بزنسز ہو اگر ہم جیسے انگریزی کا کہتے ہیں نا کہ بینکوں کے یہ بات ہو کہ دیوالیا ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے بینک تو اسے اردو میں کہتے ہیں گھمسان کا رن پڑ جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ انڈسٹریز اگر اسیوں کے بات معلوم ہو کہ دو مہینے یا تین مہینے کے بعد آپ کو راو میٹل انپورٹ نہیں ملے گا تو نیچرلی ہر بزنسمن جو ہے یا ہر انڈسٹری جو اپنے لئے کوشش کرے گی زیادہ زیادہ راو میٹل جو ہے ان کو زخیرہ کرے اور عملاً ایسا ہی ہوا ہے جو آٹوموبیل منفیکچرز پچھلے سال کچھ دو تین چار مہینے چلے تو انہوں نے اس کی انٹیسپیشن میں چونکہ پچھلے سال مائی دوہزار بائیس سے ان پابندیاں کو اضافہ شروع ہوتا ہے تو انہوں نے کچھ ایسے اپنے پاس کٹس اور سپیر پارٹس اور ساری چیزیں جمع کر لی تھی جس کی وجہ سے اس سال وہ تقریباً تیس پیس پیس پر پروڈکشن کر پائے برنارہ اگر سات مہینے امپورٹ بند رہتی تو ان کو تو اس سے زیادہ کا خسارہ ہونا چاہیے تھا تو یہ ایک قدرتی عمر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رسک کو میٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے رینی ڈیس کے لیے سیف کرنا چاہتا ہے معلوم ہوگا اگر بارش ہونے والی تو غرلے کو سیف کر کے رکھا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس جو گھمسان کا رن پڑا یا جو لوگوں نے ایک قسم کی بھاگ دوڑ کی تو اس میں شاید زیادہ اضافی مٹیریل جمع ہو گیا ہو جس کا کہ بوجھ آ گیا ہو ہماری فورن ایکسچینج کی اوپر جس نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اکثر ایمپورٹ اور اوور ایمپورٹ کر لیتے تھے تو یہی پریکٹس انہوں نے ایک سالوں میں بھی کی دیکھیں میں اس کے امکان کو مسترد بالکل نہیں کرتا اور آپ کی بات میں بڑا وزن ہے